آہ ویرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے یہاں گاما پہلوان کی قبر ہے اور وہاں مامبکش پہلوان کی قبر ہے میرے ساتھ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں ان کی بہتر سال عمر ہے اور انہوں نے ان کے جنادے ہوتے بھی دیکھے یہاں ددفین بھی دیکھی تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں یہ یہاں اس جو لاکھا ہے پیر مکی لاکھا اس کے سب سے بزرگ بندے یہ ہیں اسلام علیکم بہتر سال بہتر سال بہتر سال بہتر سال بہتر سال میں نے سو کے تسی ہے انا دب دیکھا تھے تدفین ہوں دو دن دو دن دو دیکھے ماں باگ سے گاما پہوان بیکھے نہیں ممارک سے گاما پہننے بڑا شی جوان ہے نہیں قائدم cozوب بہت سے زیادا مدی رہے ہیں ممارک سے گاما پہلوان تھے جوانچیا ہے ممارک سے گاما پہلوانات سے جی تعلق ہیں گاہ ساکھےactive دن کے دن کے دن کے دونیا چھے اینہ کو غیب دیرہ نہیں کای چین لی کارسکtempsہ گاما پہننے کار سکھے ہیں موسیقی 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 وہ ائتے ہیں کی ہر لکھا ہے؟ پڑھا ہو گیا ہے؟ بڑھا ہم گئی ہے منجی نہ منجی ہوں گیا ہے منجی نہ منجی ہوں گیا ہے وہ چیل کھیل نہیں توجہا ہامنے اعتبار سکتا ہوں؟ ہندوستان جب ہے اجتا ہوں؟ نہیں وہ جتھے فریعا ہاتھ آگے ہیں فریقہ جب اس کے پاس کو پکھانو انہوں نے تھو ٹیلی خورنا کیتا رہا ہے ہے کہ وہ جب اس کے منور لئے رہا ہے میں نے اس کے لئے نہ کا کرنا ہے داری لیگر آخر اس وقت کے ڈالے گاہ کچھے ہیں آپ کی کتری عمر تھی جب آپ نے گاہ کر دیکھا جورا بی سال کہ تو جوانے گاہ آپ کو جوانے گاہ تو گاہمینوں کو کشتی کردی نہیں ہے نہیں اگاڑا گیا گاہمہ تو گاہمینوں نے کچھے تیرے ہوتا کچھے ہیں اندرہ ملے ہیں کچھے ہیں پی آجھنا چھے تھے ملے ہیں کچھے تھے ہی گاہ ہمی گامے دے کنے بچے سی اگو وہ گامے دے تین تھی یہاں سی تین بیٹیاں تھی بیٹے مار گئے بیٹے مار گئے دے چھوٹے ہوتے تو گامے کا کوئی بچا پوانی بنا مجھے بچے اگا ہے بچے ہیں یہ تین اے چھ بچے ہیں ماں بکش دے چھ بچے پو لو اچھا اکی گوگا آزم اسو او بھی سارے پوان سی اگو ٹھے 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 گے ایسے دائی تقیر ہے گیائے ہیں ہاں جڑا جتے جادے لہا ہوتے 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 ہیں ہوتے ہوتے ہیں تجا رہے پوانو بیٹے سی بیکیا ہے وہ بچے ہی سارے آزا اس نے کیس طرح تگرہ جا رہا تھا تو پوڈنوں کو وہ چاہنا بہت کیسے کہ پوڑر پی پی کے مار پی جا ٹھے لگے پیسنہ رسل جارہا نو نشا لیا گیا پڑھایا بیا پی کے بے کپو آنڈی صحیح ہے تو انہوں نے پیتا ہے لیکن چھاڑی نہیں سکیا صحیح صحیح وہ سنیا بہت زیادہ نشاہ کرتا تھا بہت بہت بڑا بڑا نکلی بی بی پنجی پنجی گارتے جاگران تو بے انہوں نے دریو شاہ کے صحیح ہے جروہ مکنی سے اپنان وہ لوگ اسے جیلس کرتے تھے اسد کرتے تھے اس لئے اس کو نشاہ لگایا تھا میں اس ٹائم مونی روڈ پہ موجود ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ کبر ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے گاما پہلوان یہ رستم زمان تھے یعنی کہ جب پاکستان بننے سے پہلے یہ ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے پہلوان تھے انہوں نے چھ ہزار سے زیادہ کشتیاں کھیلیں اور یہ ایک ایسے پہلوان تھے جنہوں نے آج تک کوئی کشتی نہیں ہاری اور اس ٹائم پہ جو ملکہ برطانیہ تھی وہ بھی چاہتی تھی کہ میری گامے پہلوان سے شادی ہو جائے اور ورز جو جہارہ پہلوان ہے وہ بھی انہی کی آگے سے نسل میں سے ہیں یہ جو کبرستان ہے یہاں ساری پہلوانوں کی کبریں ہیں آپ یہاں جتنے بھی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑے پہلوان ہوئے ہیں حمید پہلوان رستمہ ہند میدہ پہلوان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈیا میں کولا پورو میں ان کی وفات ہوئی ہے اور ان کو لہورا کیونکہ انہوں نے دفعہ ہے 1953 ان کی وفات کی تاریخ لکھی ہوئی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت ساری کبریں ہیں جو سارے پلوانوں کی ہیں ورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی جوانی میں جب یہ گزرتے تھے لوگ ان سے ڈرتے تھے لیکن آج آپ دیکھیں کہ ان کی کبروں کا کیا حال ہے اور یہاں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے اگر آپ کو گاما پہلوان کی کبر کا وزٹ کراتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کبر زمین دوز ہوتی جا رہی ہے وہ پہلوان جب وہ کہیں سے گزرتا تھا جوانیter دیکھیں کہ یہ کبر کا کیا حال ہے کہ وہ اور یہ ساری کبر یہاں سے ٹوڑ گئی ہے یہ زمین کے اندر جاتی جا رہی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کبر ہے وہ سارے یہاں سے ڈیمج ہو گئی یہ بھی ٹوڑ گئی smaller quber ڈیٹ و ہیں یہ پاکستان کا مسلمانوں کا یہ لیجن ڈ تھا گاما پہلوان ڈ اور ابھی دیکھیں کہ یہاں فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے انسان کا آپ دیکھیں کہ آخرت میں کیا سلسلہ ہوتا ہے تو ہمیں ہر وقت ایسے کام کرنے چاہیے جس کے ساتھ ہم اللہ کو بھی راضی رکھیں اور مخلوق کی خدمت کر کے جائیں تاکہ مخلوق بھی ہمیں یاد رکھیں اور ہمارے پر فاتحہ پڑھتی رہے تاکہ ہمیں آخرت میں سکون ملے اب یہ قبر کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کا پیچھے کتہ لگا یہ بھی ٹوٹ کے گر گیا ہے قبر بھی زمین کے اندر جا رہی ہے اور یہاں جتنی بھی قبریں ہیں یہ ساری پلوانوں کی ہیں اور چھوٹے موٹے پوانی پاکستان کے نامی گھمی پوانوں کی یہاں قبریں ہیں تو آئیے آپ کو مزید یہاں پر وزٹ کرواتے ہیں مبرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی جو قبر ہے یہ فلم سٹار شان کے والد کی قبر ہے اور یہ لکھا ہے ریاض شاہد یہ اس کے والد کا نام ہے شان شاہد کے یہ ان کی قبر ہے فلم سٹار جو شان ہے وہ بھی یہاں پاس ہی آگے رہتا ہوتا تھا اور یہ اس کے والد کی قبر ہے یہاں پر تو جو اس دنیا میں ہے اس نے واپس جانا ہے یہ ویڈیو ہم اس لئے بنا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس ٹائم رشوت ہوری کہا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا پوان بھی یہاں پر ہی ہے اس کی قبر اور بہت سارے جو مشہور مشہور پہلوان ہیں وہ سب ان کی قبریں یہاں پر ہیں جو کہ وفات پا چکے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی دل ازاری کرتے ہیں وہ عورتیں جو جادو ٹرنے کرواتی ہیں اور لوگوں کی گھر خراب کرتی ہیں ان کو بھی سوچ لیں کہ انہوں نے اس طرح بٹی میں بٹی ہو جانا ہے پھر صرف وہ ہوں گے اور ان کے جو عمال ہیں جو لوگوں کو نقصان پچھا کے گئے ہیں وہ ان کے ساتھ جائیں گے اور پھر ان کو عذاب ہوگا ایویرز ہماری دعا ہے گاما پلوان کے لئے اس نے مسلمانوں کا نام روشن کیا اس جیسا پلوان آج تک دنیا میں نہیں آیا جو کہ انبیٹیبل کوئی کشتی نہیں ہارا تھا آپ ان کی پرانی تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ماشاءاللہ جوان بندہ تھا اور اس کے اندر خدا داد صلاحیت تھی اللہ نے اس کے اندر ایسا ٹیلنٹ دیا ہوا تھا کہ یہ کبھی کشتی نہیں آرتا تھا اس کے پاس وہ دعو پیش تھے جو آج بھی کوئی نہیں لگا سکتا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے پلوان ہیں وہ بھی آج اس قبرستان میں ہیں پاکستان کے جتنے بھی بڑے نامگار پرموان ہیں وہ سارے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آج ایمام بکس یہ گاما پیلوان امیدہ پیلوان یہ سارے رست میں ہند رہے ہیں یعنی کہ دنیا میں ان کے جاتے پوان کوئی نہیں تھا آپ دیکھ رہے ہیں چینل مسلمن پاکستان اگر آپ کے پاس بھی کوئی موٹیویشنل سٹوری ہو کوئی کریٹیویٹی یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ بجود ہے تو آپ ہماری اس دیئے کے لیے پر مسلمن پاکستان پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنے حوش علی خان کو عداد دیگا اللہ حافظ